موسیقی دوستو اس وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ ناپ سے مشاعرے کا بازابتہ آغاز ہو میں کہ اسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کی آواز میں اللہ نے قدرت نے ایک لچک دی ہے جو پیشے سے حافظ قرآن بھی ہے ہندوستان کا ایک بڑا نام حافظ جاوید اشاعتی کو میں ان مصروں سے آواز دیتا ہوں کہ یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا میں تیرے گمبت خضرہ کا کبوتر ہوتا مستقل میرے لئے دید کا منظر ہوتا میں تیرے روزے کی دیوار کا پتھر ہوتا حضرت جاوید اشاعتی موزد شورہ اکرام و مہمان آنے خصوصی و حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ نات پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی آئیے دوستو میں بینہ کسی تمہید کے ایک مکمل نات پاک آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں نات پاک سے قبل ایک حمد باری تعالی شانہو کے دو شیر آپ کی علمی عدالت میں جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہیں سمات کریں سنیں دوستو حمد ہے تیری خدایا میں تو اس قابل نہ تھا سبحان اللہ خانہ اے کعبہ دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا سبحان اللہ خانہ اے کعبہ دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا دوستو اس مطلے کے بعد جو شیر آ رہا ہے اگر یہ شیر آپ تک پہنچ جائیں تو آپ حضرات کی دل کی صدائیں مجھ تک محسوس ہونا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ اور درود پاک کی شکل میں جہاں جہاں میرے نبی کی دیوانیں تشریف رکھتے ہیں ملہدہ فرما ہے حمد ہے تیری خدایا میں تو اس قابل نہ تھا خانہ اے کعبہ دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا ذکر اللہ ہوتوں پہ ہے شاہ موسہر گنچہ دل مسکر آیا میں تو اس قابل نہ تھا بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ دوستو مکمل ناتے پاک جی پڑھئے مائیک تھوڑا درست کر دیجئے جی پڑھئے جاوی صاحب بہت اچھا ہے میں تو اس قابل نہ تھا سنے دوستو میں مکمل ناتے پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں ملہدہ فرمائے آواز کھول دے اس کی چھوڑی زی کو فضل رحمان سے پیار قرآن سے جب ملی رہ نمائی مزا آ گیا دوستو با خدا اللہ کی قسم یہ ناتے پاک میں نے دو دن پہلے کہی ہے اور پہلی مرتبہ آپ ہی کے سرزمین پر پڑھ رہا ہوں اور اس امید پر کہ الحمدللہ میری یہ ناتے پاک آپ حضرات کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ حضرات نے بھرپر دعاوں سے مجھے نواز دیا تو میں پورے ہندوستان میں اس ناتے پاک کو پڑھ سکوگا بلکل نئی ناتے محفوظ بھائی سنیے گا فضل رحمان سے پیارے قرآن سے جب ملی رہ نمائی مزا آ گیا فضل رحمان سے جب ملی رہ نمائی مزا آ گیا جب ملی رہ نمائی مزا آ گیا جب ملی رہ نمائی مزا آ گیا ان کے فیضان سے کوہ فاران سے جب کرن جگ مگائی مزا آ گیا اور ناتے پاک کا یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے سنے کمر جی پڑھئے ان کے فیضان سے کوہ فاران سے جب کرن جگ مگائی مزا آ گیا قابل ناز ہیں سب سے ممتاز ہیں سرور اے انبیان ایک انداز ہیں اچھا ہے بھائی محفوظ بھائی شیئر سنے محفوظ چچا قابل ناز ہیں سب سے ممتاز ہیں سرور اے انبیان ایک انداز ہیں دوستو آج کی اس مشاعرے کے روحِ روان اس مشاعرے کے صدر آپ سب کے میرے اپنے مشفیق و مربی ہمارے بہت ہی محترم عزت ماب جناب منہ بابا صاحب قادری ڈائس پر تشریف لا رہے ہیں ایک مرتبہ زوردار تعلیہ بجا کر ان کا استقبال کر دیجی سنے دوستو مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے ہمارے بڑے ہیں ہمارے سرپرست ہیں ہم نے بھرپور تعلیہ بجا کر ان کا استقبال کیا اور ہم دل سے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں میں نات پاک پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ تمام حضرات پورا مجمع مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ سنے دوستو اگر بعد آپ تک پہنچ جائیں تو آپ حضرات کی صدائیں مجھ تک محسوس ہونا چاہیے آپ سبحان اللہ کی ذریعے سے صدا مجھ تک پہنچا دیجئے الحمدللہ کہہ دیجئے اگر آپ کی ایمان کی چنگاری اور سلک جائیں تو آپ میرے نبی میں آپ کو ایک چھوٹی سیک بات بتا دوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر اسلام تھے صحابی رسول تھے جب میرے نبی کے شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اشعار اگر کہہ کر خدمت اقدس ملے جاتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میں نے آپ کی شان میں یہ شیر کہے تو میرے نبی یہ نہیں کہہ دیتے کہ سناؤ بلکہ جس ممبر رسول پر میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تو آپ ممبر سے نیچے اترتے کہتے کہ حسان تم اس پر بیٹھ جاؤ آپ کے صحابہ اور اللہ کے رسول نیچے بیٹھے حضرت حسان بن ثابت سے کہا جاتا کہ اب سنائیے یہ احترام تھا دوستو میرے نبی کی تعریف میرے نبی کی شان یہ ہے کیونکہ سب کچھ جو ہی ہے میرے نبی کا صدقہ ہے تو دوستو ہم ہمارے نبی کی محبت کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے بھی اگر آپ کا ایمان اور جوش میں آئے تو آپ نظرانہ وغیرہ ہدیہ وغیرہ دے کر بھی شاعر کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں میں نات پاک کا مطلع پیش کر رہا ہوں اب ہمارے صدر محترم بھی تشریف لا چکے ہیں منہ بابا میرے مشفیق و مربی ہے میں حضرت سے اجازت چاہتا ہوں اور مکمل شروع سے نات پاک پڑھنا چاہتا ہوں سنے دوستو اب میرا ملک بن گیا آپ بھی تھوڑا جی لگا کر سن لیجئے نات پاک کہنا سننا پڑھنا یہ سب صدقے جاریہ ہیں مطلع پیش کر رہا ہوں ملحیدہ فرمائے فضل رحمان سے پیار قرآن سے جب ملی رہ نمائی مزا آ گیا ان کی فیضان سے کوہ فاران سے جب کی انجگ مگائی مزا آ گیا قابل ناز ہے سب سے ممتاز ہے سبحان اللہ قابل ناز ہے سب سے ممتاز ہے سرور انگیان انتاز ہے کیا وہ شہدو سرا ہے حبیب خدا جب کبھی یاد آئی مزا آ گیا قابل ناز ہے سب سے ممتاز ہے سرور انگیان سرور انگیان ایک انداز ہے وہ شہدو سرا ہے حبیب خدا جب کبھی یاد آئی مزا آ گیا سبحان اللہ اور نات پاک کا یہ شیر بھی پیش کرتا ہوں ملحیدہ فرمائیں سب کے سلطان ہیں شاہ زیشان اہاں عرش آزم کے وہ خاص مہمان ہیں جھوم کر کہی دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ سب کے سلطان ہیں شاہ زیشان ہیں سب کے سلطان ہیں شاہ زیشان ہیں عرش آزم کے وہ خاص مہمان ہیں سب کے سلطان ہیں شاہ زیشان ہیں سب کے سلطان ہیں شاہ زیشان ہیں عرش آزم کے وہ خاص مہمان ہیں فیض ان کا ملا گل ستا ہے کھیلا فیض ان کا ملا گل ستا ہے کھیلا زندگی مسکورا سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ بہت اچھے جانے سبہان اللہ اور نات پاک کا یہ شیر بھی ملا گل ستا ہے ہیں شاہ زی شال ہیں عرش آزم کے وہ خاص مہمال ہیں فیض ان کا ملا گل ستاہیں کھیلا زندگی مسکرائی مزا آ گیا اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے اہل میں راج ہیں سب کے سر تاج ہیں آسیوں کی وہی حشر میں لاج ہیں بہت اچھا ہے سبحان اللہ سنیں دوستو اہل میں راج ہیں سب کے سر تاج ہیں آسیوں کی وہی حشر میں لاج ہیں اہل میں راج ہیں سب کے سر تاج ہیں آسیوں کی وہی حشر میں لاج کیا کہنے ہیں ہیں جہاں مصطفی مہترم ہیں جگہ ہیں جہاں مصطفی مہترم ہیں جگہ جب ہوئی ہے رسائی مزا آ گیا بہت بہت شکریہ بہت اچھا ہے ان کے فیضان سے کوہ فاران سے جب کی رن جگ مگائی مزا آ گیا اور نات پاک کے مکتے کا شیر بھی حاضر کرتا ہوں ملہائدہ فرمائے فضل رحمان سے جام عرفان سے فضل رحمان سے پیار قرآن سے جب ملی رہ نمائی مزا آ گیا آ رزو تھی یہی کاش پہنچو کبھی آج پوری ہو مراد دلی کیا کہنے واہ 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 آرزو تھی یہی کاش پہنچو کبھی آج پوری ہو ی ہے مراد دلی آرزو تھی یہی کاش پہنچو کبھی آرزو تھی یہی کاش پہنچو کبھی آج پوری ہوئی ہے مراد دلی رحمت کی بریہ جانی بے مجھ تبا رحمت کی بریہ جانی بے مجھ تبا جب کی جاوے دلائی مزا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شہد سرا ہے حبیب خدا جب کبھی یاد آئی مزا آگیا بہت بہت شکریہ بہتبہ